موسیقی لاہور کی علاقہ نسبل روڈ پر چودری میڈیکل انگائنی اور سکن کیر سنٹر کا شاندر افتتادہ حاجی محمد علی ایم ڈی نیشنل ہوتل ڈاکٹر تارک محمود میاں صدر پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشن نے کیا ان کے ساتھ ڈاکٹر تنویر ارشد چودری سی ای او ڈاکٹر سنہ ستار ایم ڈی بھی موجود تھیں افتتادہ تقریب میں مہمانیں خصوصی حاجی محمد علی ڈاکٹر تارک محمود میاں ڈاکٹر تنویر ارشد چودری سی ای او ڈاکٹر سنہ ستار ایم ڈی ڈاکٹر جویدو رحمان پیر ایسے جعفری ڈاکٹر عباس حاجی عبدالقدیر چیئرمن پی ٹی آئی اس موقع پر دو رضا فری میڈیکل کیم کا بھی افتتادہ کیا گیا کیم میں آنے والے میریزوں کو فری چیک اپ فری ٹیسٹ اور فری ادوائیات میاں کی گئی مہمانوں نے افتادہ کی موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فری میڈیکل کیم کے انقاد غریب لوگوں کی مدد کا ذریعہ ہے ڈاکٹر تنویر ارشد چودری نے کہا کہ ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی مدد اور خدمت کرنا ہے جو آئندہ بھی جاری رہے گا افتادہ تقریب کے موقع پر شرکہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر تنویر صاحب آپ کو بہت مبارک بات دوں گا چونکہ کسی بھی ملک کا جب پرائیمری کیئر یا ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم وہ مضبوط ہوگا تو وہاں کا ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم مضبوط ہوگا بیسیکلی ڈبلی ایچو کے دہت جو سیونٹی تو سیونٹی فائی پرسنٹ ہیلتھ پروائیڈر ہیں وہ فیملی فزیشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اور گورنمنٹ صرف ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے ہیلتھ پروائیڈر ہے تو اس لیے پوری دنیا میں انگلینڈ کو دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں آسٹریلیا کینیڈا ایون کوئی بھی ملک لے لیں دنیا کا وہاں پہ سب سے ایمپورٹنس جو دی جاتی ہے وہ پرائیمری کیئر کو دی جاتی ہے اس لیے کہ فائیملی جب تک ان کے ساتھ ریجسٹر ہوتی ہیں اور وہ ہر ایک پیشنٹ کو اور کسی دنیا کے ملک میں ٹرشری کیئر میں کوئی پیشنٹ جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کا فائیملی فزیشن جو ہے اس کو ریفر نہ کرے تو یہ سسٹم ہم لانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں بھی کہ سارے جو پیشنٹ ہیں وہ پہلے آپ نے فائیملی فزیشن کے پاس آئیں اور تھرو ریفرل سسٹم وہ ٹرشری کیئر میں جائے اب دوسرا جو ایشیو آپ نے اٹھایا اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل ہماری کئی سالوں سے کام کر رہی تھی اور اس کا ایک نام تھا پوری دنیا میں پاکستانی ڈاکٹرز کا اور وہ پی ایم ڈی سی کے نام سے پچانے جاتے تھے اب سڈنلی گورنمنٹ نے یہ پی ایم سی نیا ایک کمیشن بنا دیا پوری دنیا میں سوائے انڈیا کے کسی اور جگہ پہ کمیشن نہیں ہے صرف انڈیا میں بنا ان کے بھی کوئی پرابلم تھے اور اب یہ پاکستان نے اپنی انڈیا کے اپنے دشمن کی نکل کر کے تو ایک ایسا بنا دیا اور اس کا جو مین کرتا درتا ہے وہ ایک وکیل صاحب ہے دیکھیں انجینئرنگ کانسل ہے وہاں پہ انجینئرز ہیں اور تھرو ایلیکشن آتے ہیں پاکستان بار کانسل ہے یا پنجاب بار کانسل ہے اس میں بھی وکیل آتے ہیں اور وہ تھرو ایلیکشن آتے ہیں اور وہ اپنے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اب ایک ڈاکٹر کو اگر بار کانسل کا بنا دیا جائے تو وہ لا کو کیا جانتے ہیں سیم اس دا کیس وید پی ایم سی کہ وہاں پہ ایک لائر کا کیا کام ہے وہاں پہ کہ میڈیکل کے سارے جو ہیں کانون ویرا بنانا اور اس کے معاملات کو دیکھنا تو اس لیے ہمارا یہ اتراز یہ ہے کہ ایک تو ان وکیل صاحب کو وہاں سے اٹھایا جائے تھرو ایلیکشن الیکٹڈ باڈی ہو یہ پہلے بھی الیکٹڈ باڈی تھی اور اب بھی یہ صرف میڈیکل پروفیشن کے ساتھ جاتی کی گئی کہ انہوں نے اس کو دیں اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ صرف پیسے بٹورنے کا ایک این ایل ای نیشنل لیسنسنگ اگزیمینیشن وہ انہوں نے بنا دیا ہے کہ جی پہلے آپ بیس بیس ہزار پیا فید دیں گے اس کے بعد وہ آپ ریجسٹر ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کی پرمنٹ ریجسٹریشن تو یہ ایک نم پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کو بحال کیا جائے اور فیملی فیسن کو اس میں ان کا کردار چکے زیادہ ہم لوگ ہیں اس کے ڈیسین میکنگ میں انہیں شامل کیا جائے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہیلٹھ کارٹ جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس میں فیملی فیسن کو لازمی اس میں انکارپوریٹ کیا جائے چونکہ فیملی فیسن اصل لوگوں کا پرابلم ہی وہ بیماریاں ہیں جو کہ فیملی فیسن ڈیل کرتے ہیں لہذا آپریشن تو کسی کو شاید ہی ضرورت پڑے یا کسی کو بڑے آسپیٹل جانا پڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلٹ ڈیلیوری سسٹم میں دوسری دنیا کی طرح پرائمری کیئر کو پاکستان میں بھی مضبوط کرنا چاہیے اصل میں مجھے ایک بارہ سے پندرہ سال تقریباً اسی ایریے میں ہو گئے ہیں اب میں ہمار روڈ پھر اس کے بعد قلعہ گجر سنگھ ہے پھر یہ اپنا ہمارا مٹگمری روڈ ہے تو اسی سیجیشن میں دیکھتے ہوئے کیونکہ اس ایریے کے کافی پیشنٹ ہمارے پاس آتے دیں تو جیسے یہ ایک سپورٹ خالی دیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ اس روڈ کے اوپر کوئی پروپر کوالیفائی ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ یہاں کی جو عوام ہے یہاں کی جو عبادی ہے ان کو بھی پروپر فسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ پروفیشنل لوگ بیٹھے اور ان کی زندگیاں آسان ہوں اچھا ہوئے اس طرح سے ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتی ہیں کہ گلی گلی محلوں میں بہت کوئیکس دائیاں بیٹھی ہوئی ہیں کوالیفائیڈ جو ہیں جیسے پیشنٹ ہمارے پاس گمیٹ سیٹ اپس پہ آتے ہیں لیڈی ویلنگٹن سے میں ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ اس طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے کوویڈ کی وجہ سے پیشنٹ کی ہوسپٹلز میں جو ہے وہ رسائی بہت زیادہ کم ہو گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کوویڈ کے ایک در سے کچھ کویکس دائیوں کے ہاتھ میں پیشنٹ لگ رہے ہیں یہ اس طرح کا یہ سیٹ اپ بنایا گیا ہے تاکہ پیشنٹ جو ہیں وہ آئیں اور جو وہ کالیفائیڈ ڈاکٹرز کی تھو جو ہے وہ اپنی اویل کریں سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ دی سبسکرائب بٹن کلک دی بیل بٹن اینجوی دی لیڈیس اپلوڈز فرم ار چینل موسیقی